گوسیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قصیدہ گوسیہ کے چند اشار الملفوظ میں بیان کیے اور حدائے بخشیش میں قصیدہ گوسیہ کی فارسی میں ترجمہ اور شرابی لکھی مقتصد اسی بحرمش اشاروں کے ساتھ اس کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو سن لیں آپ کہتے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحبزادے احمد اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے عالی جاہِ کفش بردار ہیں یعنی حضور سیدنا غوث آزم تو ان کا کیا فرمانا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کی نظرتو الہ بلال اللہ جمعا کخر دلتن علا حکم التصالی یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس ایک بجے دیکھا تو دو بجے غائب یا ایک بج کے پانچ منٹ پہ دیکھا تو ایک بج کے چھ منٹ پہ غائب نہیں علا حکم التصالی بلکہ علل اتصال یہی حکم ہے علل اتصال یہی حکم ہے ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں اور فرماتے ہیں کہ اِنَّا بُو بُوتا عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ میری آنکھ کی پتلی میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے نوز باللہ کہاں لگی ہوئی ہے لوح محفوظ میں لگی ہے اور لوح محفوظ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کھویر مستطر ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ فرماتا ہے مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شِئِ ہم نے کتاب میں کوئش اٹھانا رکھی اور اللہ فرماتا ہے لَا رَتَبْوَلَا يَا بِسِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين کوئی تر ہو یا کوئی خوشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات تمام دنیا تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو بے شک پسے ساری کارات کا علم ہوگا ہمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس نے کہ شیخ عبدالقادر بیچارے یہ پاتہ نہیں کس کی اولاد ہے اللہ جانے وہ بیچارے ہیں اللہ ان کو جنت سے مارے ہیں ماز اللہ گناہگار ہے جیسے اللہ حضور اللہ انداز لگا ہے اس کا لب و لہجہ کتنا گندہ ہے یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے در موجود ہیں مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو دکھا دو بے شرمو اور پھر تمہیں نہ کہتوں گا پھر مناؤ گیا رحمی تمہارے لیے جائز دکھاؤ اچھا یہ عجیب پگلی بات ہے کہ اگر وہ کتاب دکھا لو تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی ابھی ناجیش کی ہو گئی کتاب نہیں ہے تو اگر مان لے کتاب نہیں ہے وہ تو وہ ناجیش کیسے ہو گئی گیاروی اور کتاب دکھا دیا تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی یہ عجیب منتی کا بہرحال یہ بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ بے شرمو کتاب دکھاؤ کتاب دکھاؤ کتاب میرے پاس ہے لیکن کہاں دکھاؤں اور یہ جو نسکہ میرے پاس ہے یہ چھپا ہے تیرہ سو بیان نو ہجری کا تیرہ سو بیان نو جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا ہے چوالی سال ہو گئے اس کو میرے پاس جو ہے یہ میرے والد کا خریدہ ہوا ہے تیرہ سو بیان نو ہجری کا ہے اور اس میں قصیدہ گوثیہ موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی نسکے کلمی نسکے بھی موجود ہے اکسی نسکے بھی موجود ہے جو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں مگر یہ بے غیرت ملے گا کہاں اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے مگر یہ قیامت تک نہیں آئیں گا کیونکہ یہ سعودیہ کی ریالوں پر پلنے والا وہاں کے تکڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اب بہرحال یہ قصیدے سے اس کو انکار اس لئے کہ گوثیہ پاک نے اس میں بہت سارے باتیں اور اشارہ ایسے لکھے ہیں کہ جو اس کے عقیدے کے خلاف پر آئیے میں اس میں تو چند اشار سنا رہا ہوں اور وہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ گوثیہ آزم کا مقام آپ زبانے گوثیہ آزم سے کچھ سماعت فرما لیں سرکار گوثیہ آزم میں چند اشار کہہ رہا ہوں ورنہ اس کا قصیدہ کافی طویل ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساقی نے محبت کے جام بھر بھر کے پھلائے تو میں نے محبت کے جاموں سے کہا کہ میری طرف اور آؤ پانچ مٹ پہ ختم کر رہا ہوں اختیام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں وہ اسے عظم کہتے ہیں میرے رب نے محبت کے جام بھر بھر کے پھلائے اور میں نے اپنی شراب سے اپنی محبت کے انجاموں سے کہا کہ میری طرف اور چلے آؤ فرمایا وَوَلْعَانِ عَلَى الْأَقْتَابُ جَمَعَ فَحُقْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ اور تمام اکتاب جتنے جمع ہیں جتنے اکتاب ہیں اور ہوں گے سب پر بیرا حکم نافید ہے کیونکہ میں ان سب اکتابوں کا سردار ہوں نظرتو الہ بلاد اللہ جمع تَغَرْ دَلَالَتِينَ عَلَى حُقْمِ تِسَالِی میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہوں وَلَوْ عَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لِقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَةِ اور اللہ نے جو مجھے اپنے راز بتائے ہیں رازدار بنایا رب نے اپنے رازوں کا اگر میں اپنے رازوں کو موت مئیت پر مردے پر ظاہر کر دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے مُریدی لَا تَقَفْ وَاشِن فَعِنِّ اَزُومٌ قَاتِلٌ عِندَ الْكِتَارِي اے میرے مرید کسی سے خوف مت کھا کسی سے ڈر مت میری تلوار بڑی تیز ہے اور میں دشمن کو خوب قتل کرنے والا ہوں تو میرا مرید ہے درتا کیوں ہے مُریدی لَا تَقَفْ اللَّهُ رَبِّ اَتَانِ رِفَةٌ نِلْتُ الْمَنَالِ اے میرے مرید خوف نہ رکھ خوف زدہ نہ ہو اللہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اَنَا الْجِلِيو مَحِدْدِينِ اسْمِ میں جیلان کا رہنے والا ہوں محیددین میرا نام ہے وَعَلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ اور تمام روح زمین کے اولیاء میرے غلامی میں ہیں میں سب کا سردار ہوں سب کی گردنوں پہ میرا قدم ہے وَعَبْدُ الْقَادِرُ الْمَشْهُورُ وَعِسْمِ میرا مشہور نام عبدالقادیر ہے وَجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنُ الْقَمَادِي میرے نانا میرے جد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صاحبِ کمال ہے